بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم ٹو اینڈر ویڈیو آج ہم بنا رہے ہیں لسوڑے کا اچار میں سو چاپڑوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس سے پہلے ایک مہینہ پہلے بھی ہم نے لسوڑے کا اچار بنایا تھا لیکن وہ تھوڑا سا بنایا تھا جو ختم ہو گیا تو سب کو بہت زیادہ پسند آیا تو اس لیے اب ہم دوبارہ لسوڑے کا اچار بنانے لگیں یہ لسوڑے آئے ہیں جنہیں دنیاں توڑ کر صاف کر لوں گے اور صاف کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح دھو کر اور خوش کر لوں گے یہ ہم اچار بنانے کے لیے چاٹی لے کر آئے ہیں کیونکہ پہلے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا مرتبان تھا جس میں ہم نے اچار ڈالا ہوا تھا لیکن ہمارے ساتھ مصحب کیا ہوا کہ اس میں ایک چھوٹا سا سوئی کے برابر سراخ تھا جس میں نے نیچے سیمنٹ لگا کر بند کیا ہے کیونکہ اب اچھا تو نہیں لگتا تھا کہ اسے واپس کرنے کے لیے جائیں اور اتنی دور واپس کرنے بھی کون جاتا تو پھر سوچا کیا کیا جائے سوچ سوچ کے یہ ذہن میں آیا کہ اس کے نیچے سیمنٹ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ سراخ بند ہو جائے تو اس کے نیچے میں نے سیمنٹ لگا کے ساری رات پڑا رہنے دیا تاکہ وہ کوشک ہو جائے اور صبح دوبارہ اس پہ پانی کا تھوڑا سا چھڑکاؤ کیا تاکہ سیمنٹ اچھی طرح سے فیکس ہو جائے اب میں لسوڑے سرسوں کے تیل میں فرائے کر لوں گی اور اس کے بعد ان کو تھنڈا کر کے اس میں تمام مسالہ میکس کر دوں گی اس کے بعد اچھا لیے آج بات کرتے ہیں آج کے ٹائٹل پہ کہ میرا چینل کا واش ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تھا تو میں منوٹائزیشن کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہی تھی میں نے کافی سارے یوٹیوبر سے بات کی تو کچھ نے کہا کہ کر دیں اور کچھ نے کہا کہ ابھی ٹھہر جائیں ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کافی ٹائم لگ جائے لیکن پھر میں نے سوچا چلو اپلائے کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو میں نے منوٹائزیشن کے لیے اپلائے کر دیا لیکن الحمدللہ دو دن کے بعد میرے پاس ای میل آ گیا کہ آپ کا چینل منوٹائز ہو چکا ہے اور مجھے کسی قسم کے کوئی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا اسی طرح جن لوگوں کا واش ٹائم پورا ہو چکا ہے وہ سب بھی منوٹائزیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں لسوروں کے ساتھ میں نے لیسن بھی چھیل کے ڈالا ہے کیونکہ مجھے لیسن کا اچار بھی بہت اچھا لگتا ہے تو جو پچھلا اچار میں نے بنایا تھا اس میں بھی میں نے لیسن ایڈ کیا ہوا تھا اور اس میں بھی میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ اس میں میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں اس میں سفید چنیں بھی ایڈ کر دیتی ہوں سفید چنیں بھی مجھے بہت زیادہ اچھے رکھتے ہیں انہیں شامل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ ساری رات چنوں کو بگو کر رکھ دیں اور صبح آپ اچار میں مکس کر لیں اب اس میں نمک میرچ حلدی زیرہ سونف کلونجی میتھرے آپ نے سب کچھ اچھی طرح سے شامل کرنا لینا ہے نمک کی مقدار کافی زیادہ رکھنی ہے کیونکہ نمک جو ہوتا ہے وہی پریزرویٹیو کا کام دیتا ہے اور اس کو محفوظ رکھتا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں کہ مسالہ اس کے اندر ایبزورب ہو جائے میں نے اس کو شام میں مکس کیا تھا اور رات تک میں نے اسی طرح پڑے رہنے دیا تھا اور رات کو سونے سے پہلے میں نے اس میں تیل شامل کر دیا تھا کہ اسے فنگس نہ لگنا شروع ہو جائے اور یہ تو سب کو معلوم ہی ہوگا کہ تیل اتنا ڈالنا ہوتا ہے کہ یہ لسوڑے یا اچار جو بھی آپ بنا رہی ہیں وہ اس کے اندر ڈپ ہو جائے اگر اچار تھوڑا سا بھی باہر رہ جائے گا تو وہ اسے پھپھوندی لگ جائے گی یہ دیکھیں جس سرسوں کے تیل میں میں نے اس کو فرائے کیا تھا وہی تیل میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ابھی میں نے اس میں بہت زیادہ تیل نہیں ڈالا صرف اتنا تیل ڈالا ہے کہ یہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس کو ساری رات میں پڑا رہنے دوں گی اور صبح میں اس میں تیل گرم کر کے اور پھر اسے تھنڈا کر کے کافی زیادہ فل شامل کر دوں گی اور اس اچار کو اس چاٹی میں شفٹ کر دوں گی ابھی یہ ساری رات اس پتیلے میں ہی پڑا رہنے دوں گی کیونکہ چاٹی کو میں نے سیمیٹ لگا کے رکھا ہوا ہے تو صبح تک وہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر میں اس میں یہ اچار ڈال دوں گی تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ اچار بناتے ہیں ویسے مجھے لسوڑے کا اچار اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا یہ میرے ہزبینڈ کو اور بچوں کو زیادہ پسند ہے مجھے صرف اور صرف عام کا اچار اچھا لگتا ہے اور میں وہ بھی اب دوبارہ ڈالوں گی وہ بھی میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا جو ختم ہو گیا تو اب سیزن ختم ہونے والا ہے تو میں عام دوبارہ ڈالوں گی اس کے بعد یہ ہے جی ہمارا کچن کا اگزاسٹ دیکھیں یہ کتنا زیادہ گندہ ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے کہ کچن میں کتنی زیادہ چکنائی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں پھر وہ چمنی جو ہے وہ چولے کے اوپر نہیں لگی ہوئی جس کی وجہ سے ہمارا یہ اگزاسٹ بہت زیادہ گندہ ہو گیا اب اسے صاف کرنا بھی ضروری تھا اور سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیسے صاف کیا جائیں تو میں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھیں لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آئی اور یہ دیکھیں اتنی چکنائی اتر رہی ہے اس کے اوپر سے توبہ اب پھر میں نے کہا جب کچن میں وائٹ واش ہو رہا ہے اس کے بعد کتنا برا لگتا ہے کہ کچن آپ نے صاف کروا لیا اور اگزاسٹ آپ کا اتنا گندہ ہو لیکن ایک بری بات یہ ہوئی کہ جب ہم نے اسے واش کیا تو اس کی موٹر میں پانی چلا گیا اور یہ چل گیا کوئی ایسا طریقہ تو تھا نہیں کہ اس سے خوشک کسی چیز سے صاف کیا جا سکے پھر ہمیں نیا اگزاسٹ لانا پڑا اور میں نے کہا جی کہ اب یہ چائنہ والا اگزاسٹ نہیں لیتا وہ جو لوکل اگزاسٹ ہیں وہ لے کر آنے ہیں تاکہ بندہ اس کا پکھا الگ کر کے اس کو اچھی طرح سے صاف کر سکتا ہے چائنہ والا تو ہم سے کھولی نہیں رہا تھا اور نہ ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ اسے کیسے صاف کریں اس کے پڑوں کے پیچھے پیچھ لگے ہوئے ہیں تو اسے آپ آرام سے نکال کر الگ کر کے صاف کر سکتے ہیں اور اس کی موٹر بھی بڑی ہے اور یہ چائنہ والے پنکھے سے زیادہ تیز تھا اور بہت زیادہ ہوا کھٹتا ہے تو ہمارا کچن کافی زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے یہ دیکھیں اسے ہم نے فیکس کر دیا ہے اور بہت ہی اچھا ہمارا کچن ہو گیا اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانک یو اللہ حافظ